پانی ہوا زمین سے مار کر سکے کہ مسائل روس نے ڈیپوٹی پردان منتری سے مسائل بنانے کی پشٹی کی ان کے ڈیپوٹی پی ایم نے اس کی پشٹی کی ٹی ایو ٹوئنٹی ٹو ایم ٹری ایم مسائل کیریئر کی ٹیسٹنگ جاری آپ نے دیکھا کل ویکٹری ڈے پریڈ میں گزب کی وار ماشینریز دکھائی گئی اور آج یہ ٹیسٹ نشط روپ سے اپنے دشمنوں کو لگاتار سندیش دینے کی ایک کوشش یہاں ہو رہی ہے یہاں اس شو آف سٹرنٹھ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کے ہمارے بیچ میں بتانا خاص طور سے فیسٹنڈ فورسس اور امریکہ کے لیے یہ ٹیسٹ کیا دکھاتا ہے سیوات سر دکھو یہ سچائی ہے کہ کئی نے کئی سیٹ بیک تو لگا ہے پوٹین کو جو سوچ تھا کہ بہت جلدی وہ یوکرین کو قبضہ کر لیں گے وہ نہیں ہوا اور یہ جو سٹار لنک کی جو کیپیبلیٹی ہے یو ایس کی اس نے کافی مدد کی یوکرین کی جو پن پائنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے چاہے وہ ماسکوہ شپ تھی اب سچائی یہ ہے کہ کئی نے گئی پوٹین نے اپنا ملٹری ایم چینج کر لیا ہے اب اس کا ایم ہے کہ ڈون بس کا علاقہ لینا اور اس کے بعد کیو کے ساتھ ملانا ماریا پول لے کے اور اڈیسا اور خاراسوں تک جا کے اس کو ایک بفر جون بنانا اس کو بولنا ایسٹن کریسنٹ مجھے لگتا ہے جب تک اس کو یہ نہیں مل جاتا وہ لڑائی اس کو جاری رکھے گا مگر یہ سچائی ہے کہ ایمریکہ اور نیٹو نے ابھی ڈیفنسی ویپن کے ساتھ یوکرین کو ایفنسی ویپن دینے سٹارٹ کرے ہیں جس کے اندر اٹیک ہیپٹر بھی ہیں بہت بڑی بات آپ کیا رہے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ میں بھی دکھائی دے رہا ہے وہاں جب ڈیفنسیو کی جگہ ہے اب ایفنس کے لیے وہاں ویپن دیے جا رہے ہیں تو جہاں پہلے سروائیول کی جد و جہد دکھائی دے رہی تھی وہ یوکرین اب وکٹری کی باتیں کر رہا ہے یہ اہم خبر دیکھئے روس کو روکنے کے لیے یوکرین کی بڑی تیاری ڈونباس علاقے میں ایم ٹریپل سیون ہو ویڈزر توپے تیناک ڈونباس میں روس یوکرین کے بیچ چامنے سامنے کی لڑائی اور یہ بہت امپورٹنٹ اوبزورویشن ہے ابھی جو سیوات سر نے اوبزورویشن دیا آپ کو کہ جہاں پہلے سروائیول کی باتیں ہو رہی تھیں اب جب وہ افنسیو ویپنز دیے جا رہے ہیں تو بیچ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رجسٹنس کی باتیں ہو رہی تھی اور اب وکٹری کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کل جب یوکرین کی طرف سے وکٹری ڈے کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا زیلنس کی نے اس میں یہی کہا کہ ہمارے پاس دو وکٹری ڈے ہوں گے اور ان کے پاس منانے کے لیے ایک بھی نہیں اب وہ وکٹری کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ کتنا فیزیبل ہے یا کتنا کیول مورال بوسٹنگ کے لیے کہی جانے والی باتیں انوپم سر دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں ہے کہ آپ نے جو بولا ہے اوفنسیو ویپنز جب آ جاتا ہے تب یہ لڑائی کا رکھ تھوڑا سا بدلتا ہے کیونکہ جو نیٹو فورسز ابھی تک ڈیفنسیو میں سپورٹ کر رہے تھے جب وہ اوفنسیو ہوتا ہے راشیہ اس کو ایک اوفنسیو ایکشن کے لپ میں رہ سکتا ہے اور اس سے یہ لڑائی کا جو چانس ہی جادہ ہو سکتے ہیں ایم ٹرپل سیون آسٹریلیا سے بھی آیا ہے سو اس سے کیا ہوتا ہے جو نیٹو فورسز کے اگنسٹ راشیہ کا جو ایکشن سے ان کو ایک مورال گراؤنڈ مل جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ ایکسٹین کرنا چاہتے لیکن مجھے نہیں لگتا راشیہ اس کو کرے گا راشیہ کا جو اگر آپ وکٹری ڈی کا سپیچ دیکھیں اس میں پوٹین نے very clearly he just mentioned کہ جو دونباس ایریا ہے وہ ان کا فوکس ایریا ہے وہ کوریڈور شاید ان کو create کرنا ہے جو control of black sea وہ important ہے مجھے نہیں لگتا ابھی جو بڑا پورا یوکرین کا جو پلان تھا انہوں نے وہاں سے لے کے ابھی ان کا جو military aim ہے وہ کافی حد تک کم کر چکے ہیں and right now they want to create that corridor تو آگے کیا ہوگا یہ نیٹو کتنا اس آگ میں گھی ڈالے گا اس سے شاید کافی حد تک اس کو آگے کا جو رکھ ہے یہ depend کرے گا اس کے اوپر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے TV9 بھارت ورش پر